کیونکہ ہم اس چکی میں پیس رہے ہیں ہمیں کسی کو چودہ سال کسی کو دس سال ہو گئے ہیں بہت ہم لوگوں نے پریس کانفرنس بھی کی بہت ساری ہم نے بہت سارا احتجاج کیا ہے لیکن ہماری آواز پتہ نہیں کیوں گورنمنٹ کے کانوں تک ابھی تک نہیں پہنچ رہی اب جیسا کہ سومیا صدف الیکشن میں کھڑی ہوئی تھی دی ڈی سی الیکشن میں تو ہم نے احتجاج کیا تھا کہ اگر وہ یہاں کی نیشنل ہے تو ہم کیوں نہیں ہیں اس پہ گورنمنٹ ایک ایکشن اٹھایا کہ گورنمنٹ نے اس کی اکاؤنٹنگ روک دی گئی مجھے بتائیں گورنمنٹ تب کہا تھی جب یہاں پاکستان کی لڑکیاں سرپنچ بنی پنچ بنی ہے تب گورنمنٹ کہاں سوئی تھی اور آج ہمیں مطلب یہ فائنل ہو گیا ہے کہ گورنمنٹ ہمیں ایک سپ نہیں کر رہی ہے تو ہماری یہی گزارش ہے گورنمنٹ سے کہ آپ ہمیں ڈپورٹ کریں کیونکہ ہماری امبیسی آپ سے ہر مہینے ہماری ڈیمانڈ کرتی ہے ہر مہینے وہاں سے ایک لیٹر نکلتا ہے جو ہندوستان فائرین منسٹری کو جاتا ہے کہ بھئی ہماری لڑکیوں کا آپ کوئی فیصلہ کریں یا انہیں ایکسپٹ کریں یا انہیں واپس کریں لیکن یہاں کی گورنمنٹ کوئی جواب نہیں دے رہی ہے اب آپ ہمیں بتائیں ہم کس ہمارے بچے جو ہیں وہ کس ملکہ گناہ کی سزا لے رہے ہیں ہم لوگوں نے بہت سزائیں بھگت لی لیکن ہم نہیں چاہتے ہمارے بچے جو ہے وہ اسی کی جو ہے وہ سزا وہ بھگتیں گلتی ہے اگر ہم سے ہوئی ہے ہم نے کشمیری سے شادی کی ہے شادی تو سونیا گاندی نے بھی کی ہے وہ تو یہاں جو ہے وہ حکومت میں ہے لیکن ہم لوگوں کو یہاں کی مطلب نیشنلٹی دگنی دی جا رہی ہے ہمارے یہی ایک التجاہ ہے گورنمنٹ کو کہ ہم لوگوں کی جو ہے نا اتنی جو ہے وہ عزت افضائی نہ کریں آپ ہمیں واپس ہی ہوئے